کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ایک کھانا پینہ یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواب ہو ٹیکے کی شکل میں رد میں ہو یا کھال میں ہو یا بیدے میں کوئی چیز تفکا دی جائے اور نمبر دو بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اصلاح المصنف ابن عبی شہبہ میں اور واقعی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی برل بخاری میں امام بخاری ون لائن تھری ایٹ نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا فلکل ایک کٹیگوریکل جسی انہوں نے کرتی ہے کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کہہ کسی کو آگئی کسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک ایکسپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جنہیں بات نہیں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا پیکہ ہو پرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوائے اپنے جسم کے اندر یا سگریٹ پینہ ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس کے ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایکسپشن اجتہادن دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے 3724 کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے مازی بن جبل اور ابو مسائل شریف کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فساد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے پر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایک پرمنٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بلکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اضطحاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جورت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جورت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے تو بلکل یہ اضطحاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتمہ نہیں ہوگا اگر کوئی اضطحاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کسی کونٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو زیادہ وہ نکل رہا ہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزہ کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری مہدیث ہے امبشکات میں 2016 کے انسی بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقروع کیوں جانتے تھے تو انسی بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقروع نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا وہ روزہ نبھا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی اقضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا دائرہ مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حالے سے صحیح بہاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے عبر عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی جب بڑے ہو گئے کمزور ہو گئے تو پھر وہ رات کے وقت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وانٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں اقضاء کر لیں اور اگر اس کو خطبہ کو جو الٹی آئی ہے کیا آئی ہے اس کے بعد روزہ چلا سکتا ہے چلائے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری وان نائی تری ایٹ کی ہیڈنگ تعلی کر کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا انہی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقن وان نائی تری ایٹ کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقن موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی بودعود ابن عماجہ میں مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کہہ کرے امولی ڈال کے اس کا روزہ ٹوڑ گیا اب اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے اٹومیٹکلی آگئی ہے تبیت کی خرابی کی بنیسے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور انہوں نے کہا میرے استاد امام محاری بھی سے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیوی ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے المصنف ابن عبیشہبہ میں انٹرنیشنل ملی کے بطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آگئی اور روزہ جو ہے اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض وقت سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزہ کی قضاء کرنے ہوگی